اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوپ اینڈ اپرچونٹیز آج ہم آپ کو سیب بزنس ون پر اے پی انوائز سروس لیول کی بنانا سکھائیں گے تو آئیں سکریننگ پہ چلتے ہیں سب سے پہلے آپ پرچیز آرڈر میں جائیں گے اور وہاں سے اے پی انوائز کو سیلیکٹ کریں گے میں آج آپ کو ٹرانسپورٹ کی جو ہے سروس جو ٹرانسپورٹر گوڈس فارویٹنگ کے سروس پروائیڈ کرتے ہیں ان کی انوائز بک کرنا سکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم یہ ایک ٹرانسپورٹر سیلیکٹ کر لیتے ہیں کوئی بھی جو آپ کی کمپنی ٹرانسپورٹر یوز کر رہی ہوگی ٹرانسپورٹر نیم سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنی برانچ سیلیکٹ کرتے ہیں سروس لیول سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈسکرپشن میں آپ کچھ ڈیٹیل دیتے ہیں جیسے کہ کس کمپنی کا مال جو ہے آپ اس ٹرانسپورٹر پر بک کر رہے ہیں اس کے بعد اس کا بلٹی نمبر کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کا گیٹ پاس نمبر ہو سکتا ہے وہیکل نمبر ہو سکتا ہے آپ کا ویٹ کتنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کا کرایا ہے فریٹ ہے وہ اس میں ڈسکرپشن میں آپ ایڈ کرتے ہیں یہ انفارمیشن آپ کی ادارے کے مطلق اور ادارے کی ریکوائرمنٹس کے مطابق کچھ بھی ہو سکتی ہے میں جس سمجھانے کے لیے یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد آپ جیل پہ جاتے ہیں اور جیل سیلیکٹ کرتے ہیں جس میں فریٹ جرنل ہو سکتا ہے سیل کا فریٹ ہو سکتا ہے یا پرچیز کا یا جو بھی آپ کی کمپنی کی ریکوائرمنٹس ہو یہاں چونکہ ہم سکرپ کے حساب سے یہ میں بیلٹی بک کر رہا ہوں تو میں سکرپ پرچیز کا جیل اٹھاؤں گا جو میری کمپنی کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے اور اس کے بعد ٹوٹل ایل سی میں جو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ ایڈ کر لوں گا جتنے کی بیلٹی بک ہوئی ہے جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ آگے جا کے بیلٹی نمبر اور وہیکل نمبر کو اگر آپ ایڈ کرتے ہیں ایڈ کر دیا بیلٹی نمبر لگا دیا اور اس کے بعد یوزر ڈیفائن میں آ کر ہم مزید ریمارس دیں گے جو ہماری ڈیلی اکٹیفٹی شیٹ پہ یا لیجر پہ شو ہوتے ہیں یہاں پہ ہم وہیکل نمبر لکھیں گے ڈاکومنٹس نمبر لکھیں گے ٹرانسپورٹ کے حساب سے ویڈ بھی یہاں فرسٹ سیکنڈ جو ہے نیٹ ویڈ کنڈے کے حساب سے وہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد اگر ٹرانسپورٹ دور سے آئی ہے تو وہ کب نکلی کب ہمارے پاس پہنچی تو اس کا ٹائم جو ہے وہ ان اور اوٹ کا ٹائم بھی ہم یہاں پہ درج کر سکتے ہیں یہ انفارمیشنز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کے کمپنیز کے جو ہے رولز کے مطابق کچھ بھی ہو سکتی ہیں یہ جاں سمجھانے کے لیے ہے امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیو بھی پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تینک یو اللہ حافظ